مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے سرکاری ملازمین بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پرائز انجام دیں گے دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجا کر کریں گے حکومت پاکستان نے پندرہ جولائی کو وفاقی قابینہ کے ادلاف میں فیصلہ کیا تھا کہ کشمیریوں سے ادھارہ یکجہتی کے لیے بیس جولائی کو یوم سیاہ منایا جائے گا صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے یوم سیاہ منایں حکومت نے تمام وزارتوں اداروں اور سرکاری افسران کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ تمام ملازمین سیاہ پٹیاں ہاتھوں پر باندھ کر دفاتر میں آئیں اور رماز زہر کے بعد کشمیری شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگی جائیں وزارت خارجہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ دنیا بھر میں صفارت خانوں اور ہائی کمیشنرز کے تحت وہاں کی پارلمنٹ اور اقوام متحدہ کے سامنے مظاہرے کیے جائیں اس سلسلے میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں کو بھی بھارتی فات کے ظلم سے آگاہ کیا جائے کشمیریہ دنیا بھر میں بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں اسلامباد میں بھی بھارتی جاریت کے خلاف جوم سیاہ منا جا رہا ہے یوم سیاہ منا نے کا مقصد دنیا کو بھارتی ظلم و ستم سے آگاہ کرنا ہے اسلامباد کی صورتحال جانیں گے وقت میں اس کے نمائندہ ساکب ورک ہمارے ساتھ موجود ہے ساکب دنیا بھر میں حکومت پاکستان کی جانب سے اپنے سفارتکاروں کو بھی کہا گیا ہے کہ احتجاز کیا جائے اسلامباد کی کیا صورتحال ہے اسلامباد میں کس نوعیت کا احتجاز کیا جا رہا ہے جی پاکستان سمیت کشمیر کے آر پار مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف آج ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے سرکاری دفاتر میں آج ملازمین اور افسران سیاہ پٹیاں باندھ کر جو ہے وہ کام کریں گے تاکہ جو ہے مظلوم کشمیری عوام کی جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ کی جا سکے اور ان کے ہر اظہاریں جک جہتی جو ہے اس کا وہ کیا جا سکے اس کے علاوہ جو ہے وہ فاقیدار لکومت سلامباد سلامباد میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور جلسے اور جلوس بھی ہوں گے سب سے جو بڑا اعتماع ہے وہ کشمیر ہائیویس سرینہ چوک پر ہوگا دفتر ہارجہ کے مطابق بلونی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں جو ہے وہ یوم سیاہ کے حوالے سے تقریب منقید کی جائیں گی تاکہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو اقوام عالم کے سامنے اٹھایا جا سکے اور اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بھی جو ہے وہ احتجات کیا جائے گا جی شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کا ساکب رمو کشمیر میں بھارتی بربریت کا سلسلہ جاری ہے بھارتی مظالم کے خلاف اوریت کانفرنس کی اپیل پر چار روزہ احتراجی تحریک میں آج دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری یوم سیاہ منائیں گے مقبوزہ کشمیر کی جنت نظیر وادی جہاں بھارتی فورس اس کو نہتی عوام کا خون بہانے کے لیے لائسنس ٹوکل دے دیا گیا اب ہر سو سناتے اور خوف کا راج ہے خوریت کمانڈر برحان بانی کی شہادت کے بعد سے شروع ہونے والی کشیدگی گیارویں روز بھی ختم نہ ہوئی قابض فوج کی فائرنگ سے شہید کشمیریوں کی تعداد متلسل بڑھتی جا رہی ہے ساڑھے تین ہزار کشمیریوں میں سے اکثریت معذور ہو چکی ہے وادی کے دس ازام بھی کر فیو کے نفاظ کی وجہ سے خوراک اور عدویات کی شدید قلت ہے بیرون دنیا سے رابطہ کاٹنے کے لیے اخبانات انٹرنیٹ اور موبائل فان سرویسز پر بھی پابندی برکرات ہے خوریت رہنماؤں کی اپیل پر چار روز احتجادی تحریک میں پہلے روز مکمل ہرطال کی گئی جبکہ کل یوم سیاہ کے تحت وادی میں ہر کشمیری اپنے گھر اور دکان پر سیاہ پر شم لہرائے گا دنیا کو بھارتی جاریت کا سہرہ دکھانے کے لیے رات ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک وادی کے دونوں احتراف بلیک آؤٹ کیا جائے گا مقموضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف یوم سیاہ پر وزریعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ کسی انسانی حقوق کا مسئلہ عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ اور دوسرے فورمز پر اٹھایا جائے گا وزریعظم یعنواز شریف اس سے پہلے بھی کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد واضح طور پر موقف دے چکے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کشمیریوں کی آواز ہر فورم پر اٹھائی جائے گی اور آج وزریعظم یعنواز شریف نے یوم سیاہ کے موقع پر بھی پیغام دیا ہے اور اپنے پیغام میں وزریعظم یعنواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ اور دوسرے فورمز پر اٹھائے آ جائے گا سردار حمید وقت نے اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے سردار حمید کیا کہا مزید وزریعظم نے آج یوم سیاہ کے موقع پر سردار حمید کیا کہا مزید وزریعظم یعنواز شریف نے اس سے پہلے آج 20 جولائی کو یوم سیاہ منانے کا تانک کیا تھا اور اسی اعلان کے تحت آج ملک پر میں محبودہ کشمیر کی جو صورتحال اپکٹی ہوئی اور وہاں پر جو بارکی فورسنگ کی جانب سے ظلم اور بربریت کا ایک شلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کے خلاف آج وزریعظم نے یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ محبودہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف برضی انسانی جان کی ہے انسانی جان کی بے توپیری خواتین کی بے رنطی اور بچوں کو بینائیت جو محروم کرنے کے سلسل سے واقعات ہو رہے ہیں اس سے احسانیت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کو دنیا بر میں شدید اضطراب میں مطلع کر دیا ہے اور کسی ریاست کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ سیاسی مفادات اور ریاستی حکمت حملی کے نام پر انسانیت کو ان کے مسلمہ اصولوں کو پعمال کریں اور جس طرح عالمی ضمیر انسانی حکم کا مسئلہ عالمگیر مسئلہ بن چکا ہے اور مظلوم کشمیریوں کی آواز ہر فورم پر اٹھائے جائے گی وزیراعظم نے گیومے سے آکے موقع پر اپنا پیغام دیا ہے سردار حمید آپ تفصیلات دے رہے تھے شکریہ آپ کا مظلوم کشمیریوں کی آواز ہر فورم پر اٹھائے جائے گی یہ تو کہنا تھا وزیراعظم یعنواز شریف کا جبکہ عراقین پارلیمنٹ نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ کشمیر سے بھارتی افواد کا تسلط جلد ختم ہو جائے گا کشمیریوں کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی رپوچ کر رہے ہیں امتیاز چکتائی مقبوضہ کشمیر کے عوام پر بھارتی افواد کے مظالم کا سلسلہ تحال جاری ہے عراقین پارلیمنٹ کا اس پر کیا رد عمل ہے آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی یہ ایک تحریک ہے اور تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوتی تحریک ہمیشہ اینڈ میں جیتی ہے اور اس کو آزادی ملتی ہے اور موڈی جو ہے سوائے اس کے کہ اس نے اپنا آپ ایک بڑی بری شکل میں دوبارہ سامنے دکھایا ہے ضرورت اس کی ہے کہ پاکستان کی قوم اپنی تمام گروہی سیاسی سماجی اختلافات ایک طرف رکھے اور ایک جھوٹ ہو کے پیغام دے کشمیر کے مجاہدین کو اور ہندوستان کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے اور ان کی جو سیاسی جد و جہد ہے اس کو ماننا پڑے گا اس دور میں اس سے بڑا ظلم کہیں نہیں ہو سکتا اور میں اپنی حکومت کو کنڈیم کرتی ہوں ہمارے پاس ساتھ اس وقت کشمیری کابینا میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آواز اٹھائیں اور یہ جو موڈی کی دوستی ہے اس کو ایک طرف کر دیں کیونکہ ہمارے کشمیری جو بھائی ہیں نا وہ ہمارے ان کے بغیر پاکستان انکمپلیٹ ہے ایک طرف موڈی کا استقبال کر رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر اور دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر تو وہ چیرہ جب تک نہیں دکھائیں گے اور اوائی سی جو ہے وہ پریشر نہیں ڈالے گی یونیٹی نیشن پہ یہ استثوابی رائے جو ہے وہ نہیں ہو سکے